موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر آزم نے آج اسلام آباد میں پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہیوں میں احساس تحفظ پیدا کر کے ملکی ترقی میں پولیس کا قلیدی کردار ہے وزیر توانائی نے کہا ہے کہ پاکستان کی نئی قابل تجدید توانائی پولیسی سے سرمایہ کاروں کے لیے توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے پاک بہریہ نے پاکستان کے خلاف کسی بھی جہاریت کا موتوڑ جواب دینے کے عظم کا احادہ کیا ہے افغانستان کے صدر اور امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع نے آج قابل میں امن افغان امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم امران خان نے آج اسلام آباد میں پولیس لائنز میں پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے شہریوں میں سیکیروٹی کا شعور پیدا کر کے ملک کو بہتر بنانے میں قلیدی کردار ادا کیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ پر امن ماحول سرمایہ کاروں میں اعتماد پیدا کرتا ہے اور وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں امران خان نے کہا کہ خیبر پختنخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پولیس میں تبدیلی کی اور اب وہاں کے لوگ پولیس کا احترام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پورے ملک کی پولیس میں ویسی ہی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں وزیر خارجہ شام امن قریشی نے کہا ہے کہ بعض قوتیں پاکستان کو غیر مستحقم کرنا چاہتی ہیں البتہ ان کے ناپاک ادا ارادے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے آج ملتان میں حضرت شاہ رکن عالم سہروردی کے عرص کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بعض قوتوں کی طرف سے پاکستان کے خلاف سازشوں سے متعلق شواہد پر مپنی دستاویزات کے ذریعے اقوام متحدہ کو آگاہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ یورپی یونین ڈس انفو لیب کی طرف سے جاری کی گئی حالیہ ریپورٹ میں اس پروپاگنڈا مہم کو بے نقاب کیا گیا ہے جس کا مقصد پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے بعد میں صاحب ان سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت حضب اختلاف کی جماعت اور کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے تاہم انہیں اختام مقدمات کی بجائے قومی معاملات پر مذاکرات کرنا ہوں گے وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب نے کہا ہے کہ حکومت کی شفاف پالیسیوں کی بدولت پاکستان کی نئی قابل تجدید توانائی پالیسی سرماکاروں کے لیے سازکار ہوگی نوروے کے سفیر ایرکس سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک میں دو ہزار پچیس تک قابل تجدید توانائی کا پچیس فیصد اور دو ہزار تیس تک تیس فیصد متعرف کروانے کا حدف مقرر کیا ہے جس میں چالیس فیصد پن بجلی کے ذریعے توانائی پیدا کی جائے گی وفاقی وزیر نے کہا کہ کھلی اور شفاف بولی کے عمل کے ذریعے قابل تجدید توانائی سے چلنے والے پاور پلانٹس نظام میں شامل کیے جائیں گے نوروے کے سفیر نے پاکستان کی نئی قابل تجدید توانائی پولیسی کو سراحا اور امید ظاہر کی کہ نوروے قابل تجدید توانائی کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا آسٹیلوی ہائی کمیشنر ڈاکٹر جیفری شاہ نے پاکستان کے ساتھ خصوصاً کرونا کی وبا سے کامیابی سے نمٹنے میں اس کی کوششوں میں تعاون جاری رکھنے کا عیادہ کیا ہے اس عظم کا عیادہ آج وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور آسٹیلوی ہائی کمیشنر کے درمیان آن لائن ملاقات کے دوران کیا گیا وزیر خزانہ نے پاکستان کے لیے آسٹیلیا کے تعاون کو سراحا آسٹیلوی ہائی کمیشنر نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان علاقائی منڈی کا مرکز ہے اور وہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے مزید مواقع تلاش کرنے کے خواہاں ہیں پاک بحریہ نے پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی جہاریت کا موتوڑ جواب دینے کے لیے ہما وقت تیار رہنے کے عظم کا عیادہ کیا ہے اس عظم کا عیادہ آج اسلام آباد میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل امجد خان کی سربراہی میں ہونے والی پاکستان بحریہ کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس میں کیا گیا کانفرنس میں خطے میں سلامتی کی صورتحال پاک بحریہ کی جنگی تیاریوں اور سٹاف کی تربیت کا جائزہ لیا گیا دفتر خارجہ نے آج بھارت کے ناظم الامور کو طلب کر کے کنٹرول لائن کے ساتھ قابض بھارتی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزیوں پر پاکستان کا شدید احتجاج ریکارڈ کر آیا ایک بیان میں دفتر خارجہ کی ترجمان زاہد حفیظ چودری نے کہا کہ کنٹرول لائن کے ہارٹ سرونگ اور جند روٹ سیکٹروں میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے بلا امتیاز اور بلا اشتیال فائرنگ سے ایک بے گناہ شہری شہید اور تین زخمی ہو گئے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے آج کابل میں امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع کرسٹفر مولر سے ملاقات کی اور افغان امن عمل اور فوری جنگ بندی کی ضرورت پر تبادلائی خیال کیا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے